اسلام علیکم ناظرین کی این این 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں سادی اکبر سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر ملک بھر کی طرح ہرون آباد میں بھی حکومت کے نافذ کردہ ناروہ اور ظالمانہ ٹیکسوں کے خلاف ہرون آباد کے تاجروں نے مکمل شیٹر ڈاؤن ہرتال کامیاب بنا دی تاجروں کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے شیٹر ڈاؤن ہرتال جاری رہے گی ملک بھر میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور ناروہ ظالمانہ ٹیکسز کے نفاظ کے خلاف شیٹر ڈاؤن ہرتال کو کامیاب بنانے کے لیے ہرون آباد کے تمام بزاروں مارکٹوں کو بند کر دیا گیا ہے ہرون آباد آل پاکستان انجم تاجران ہرون آباد کے صدر حافظ عمیر یاسین نے میڈیا سے بات چت کرتے ہوئے کہا کہ تاجر برادری ظالمانہ ٹیکسز کے نفاظ سے بہت پریشان ہے حکومت ظالمانہ ٹیکسز کے نفاظ کا فیصلہ واپس لے ہمیں یہ بیجا ہے ٹیکسز ہرگز منظور نہیں ان ظالمانہ ٹیکسز کے نفاظ سے عام عوام کی طرح تاجروں کو بھی بہت پریشان کر دیا ہے مجودہ ٹیکس آئی ایم ایف کے ایمہ پر نافذ کیے گئے ہیں جس سے فائدہ کی بجائے پورے ملک کے عوام اور تاجر برادری کو نقصان پہنچ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوش کے ناخن لے غیر ضروری ناجائز ٹیکسزوں کے علانات نے ہمیں بہت پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے جس کی وجہ سے تاجر برادری بھی عام عوام کی طرح مہنگائی اور ٹیکسزوں کے بوجھ تلے دب گئے ہیں مہنگائی اور ٹیکسزوں کے بوجھ تلے دب کر رہ گئے ہیں جو کہ ہماری برداد سے بلکل باہر ہے جس کے باعث ملک بر کی طرح حرون آباد تحصیل بر میں بھی آج مکمل شٹر ڈاؤن ہرتال جاری ہیں دوسری جانب کاموکی میں بھی تاجر برادری کی شٹر ڈاؤن ہرتال حکومت کے خلاف شدید نارے بازی بھی کی گئی ملک بر کی طرح کاموکی میں بھی ظالمانہ ٹیکسز پالسی کے خلاف انجمن تاجران کاموکی کی کال پر مکمل شٹر ڈاؤن تاجروں کی حکومت کے خلاف شدید نارے بازی حکومت کی جانب سے سترہ فیصد ٹیکس اور پچاس ہزار روپے سے زائد کی خریداری پر شناختی کارڈ کی شرط کے خلاف انجمن تاجران کاموکی کی کال پر کاموکی میں بھی مکمل شٹر ڈاؤن ہرتال کیا گیا جس سے مین بزار کے تمام کارباری مراکز بند ہیں اس موقع پر تاجران نے حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کی اور جلوس بھی نکالا تاجروں کا حکومت سے فوری بھاری ٹیکس واپس لینے کا مطالبہ اب بات کرتے ہیں بھارت کی بھارتی حکومت نے 137 روز گزرنے کے بعد بھی سری نگر مزفر آباد میں بس سرویس بحال کرنے سے انکال کر دیا انٹرا کشمیر تجارت سے منسلک ہزار افراد 127 روز سے بے روزگاری کا شکار کشمیر کے دونوں طرف کے ٹریول اینڈ ریڈ سینٹرو پر کئی ماہ سے مسلسل سناٹا اور میوسی نے دیرے ڈال لیے جمعہ کے روز ٹریول اینڈ ٹریڈ آتھارٹی آزاد کشمیر نے ای میل کے ذریعے سری نگر پاسپورٹ آفس کو اگاہ کیا کہ آئندہ ہفتے 15 جولائی کے روز آزاد کشمیر کے دو درجن کے قریب مسافر سری نگر جانا چاہتے ہیں اس کے جواب میں بھارتی حکام نے ای میل میں کہا ہے کہ لائن اوپ کنٹرول کو ملانے والے چکوٹی اوڑی امن بریج کی مرامتی کے کام کے باعث آئندہ ہفتے 15 جولائی کے روز بھی سری نگر مزفر آباد بس سرویس موطل رہے گی واضح رہے کہ بھارت کی جانب سے موطل کی گئی سری نگر مزفر آباد بس سرویس کو 137 اور ٹرک سرویس کی موطلی کو 127 دن مکمل ہو گئے ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کی این این 24 نیوز